ٹیکسونومی اینڈ ایکالوجی آف سٹرس سلہ سٹرس سلہ کو ڈائیفورنیا سٹرائے کہا جاتا ہے یہ جو انسیکٹ ہے یہ بھی سٹرس کراپ کا ایک میجر انسیکٹ ہے اگر اس انسیکٹ کے ہم بات کریں تو بیسیکلی لیف مائنر کی طرح اس کا جو اوریجن ہے وہ بھی ایشیا ہے لیکن یہ انسیکٹ بھی ڈسٹریبوشن کے اندر جہاں جہاں پہ سٹرس کراپ موجود ہے وہاں تک پھیل چکا ہے اس انسیکٹ نے نہ صرف پاکستان کے اندر یا ایشین کانٹریز کے اندر بہت زیادہ ڈیمیج کاس کیا بلکہ دوسرے کانٹریز جیسے کہ یو ایسے خاص طور پر فلوریڈا کے اندر اس نے سٹرس کراپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اگر اس انسیکٹ کے ہم ڈیمیج کی بات کریں تو اس کی جو ڈیمیج کی حد ہے وہ مختلف جو کانٹریز ہیں اس کے اندر ویری کر سکتی ہے اس کے علاوہ اس کا جو اٹیک ہے وہ پریویلنگ انوارمنٹل کنڈیشن کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس انسیکٹ کو اگر ہم کلاسیفائی کریں تو اس کا فائلم آرثرپوڑا ہے اس کی کلاس انسیکٹا ہے اس کا آرڈر ہیمیپٹرا ہے اور اس کی فیملی لیوڈی ہے اگر اس انسیکٹ کے ہم ایکس کی بات کریں تو نیولی لیڈ ایکس آر پیل براؤن جو کے بعد میں ییلو اور فائنلی اورنج کلر کے اندر چینج ہو جاتے ہیں پہلے ان کا کلر پیل براؤن ہے پھر یہ ییلو اورنج کلر کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اگر ہم نیمف کی بات کریں تو ان کے جو نیمف ہیں وہ ییلو اورنج کلر کے ہوتے ہیں اور ان کے جو اڈرلٹس ہیں جیسے نظر آتے ہیں جیسے ڈسٹ زمین کی کلریشن سے مشابت رکھتے ہیں اور یہ ایمپورٹن ڈیزیز پلانٹس کے اندر کاز کرتے ہیں سٹرس پلانٹس کے اندر جو ڈیزیز کاز کرتے ہیں اس کو گریننگ ڈیزیز ہم کہتے ہیں یعنی یہ جو انسیکٹ ہے جو کہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے سٹرس کراپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے یہ نہ صرف ڈائریکٹ ڈیمج کاز کرتے ہیں بلکہ یہ ڈیزیز کو سپریڈ کرتے ہیں سٹرس کراپ کے اندر یہاں پہ اس سلائٹ کے اندر سٹرس سلہ کا لائف سائیکل دکھایا گیا ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک فیمیل ہے وہ اپ ٹو ایٹھ ہنڈر ایکس لے کر سکتی ہے اپنے لائف سپین کے اندر اب یہ جو ایکس ہیں ان سے ہیچنگ ہوتی ہے تقریباً تین سے چار دنوں کے اندر اور اس سے پہلی سٹیج بنتی ہے جو کہ نیمفل سٹیج ہے یہ اس کی جو نیمفل سٹیج ہے یہ مختلف سٹیجز سے ہوتی ہوئی اڈلٹ کے اندر کنورٹ ہوتی ہے اب یہ جو مختلف اس کی نیمفل سٹیجز ہیں اس کا جو دورانیا ہے وہ دس سے پندرہ دنوں کا ہو سکتا ہے اس کے بعد الٹی میٹلی یہ اڈلٹ کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ یہ ایک اڈلٹ انسیکٹ دکھایا گیا ہے جو کہ ڈسٹی کلر کا ہے تو عام طور پر اگر یہ سوائل کے اوپر یا زمین کے اوپر بیٹھا ہو تو اس کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اگر ہم ڈیمیج کی بات کریں تو ہم نے یہ کہا کہ نہ صرف یہ ڈائریکٹ ڈیمیج کاس کرتا ہے بلکہ یہ ویکٹر کا کام بھی کرتا ہے یہ گریننگ ڈیزیز سٹریس کراپ کے اندر پھیلاتا ہے اس کے علاوہ جو سٹریس سلیٹ کے نیمز ہیں پودے کے جو پتے ہیں ان کے اندر ان کے جو نیمز ہیں وہ ٹاکسک مٹیریل انجیکٹ کرتے ہیں جس کے وجہ سے ان کی جو شیپ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ نہ صرف پتے کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ جو پلانٹ ہے اس کے اندر جو فروٹس موجود ہوتے ہیں ان کے اندر بھی سویر ڈیمیج ہوتا ہے یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو فروٹ ہے اس کی جو شیپ ہے وہ چینج ہو گئی ہے یہاں پہ اس لائٹ کے اندر ہم دیکھیں جو پتہ ہے وہ ڈی شیپ ہو گیا ہے تو یہ تمام سمٹرمز سٹریس سلہ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اب اس انسیکٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی مختلف سٹیٹیجیز کا استعمال کیا جاتا ہے ایک تو اس کو تریڈیشنل جو میتھرز ہیں کنٹرول کے اس کے ذریعے اس میں بہت سارے انسیکٹی سائٹز کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو انفیکٹیڈ پلانٹس انٹریز شوڈ بی اریڈکیٹیڈ بیفور دہ سپریٹ آف دہ ڈیزیز عام طور پر یہ سجسٹ کیا جاتا ہے کہ ایک ایسا پودا جس کے اوپر سٹریس سلہ کا اٹیک ہو چکا ہے اس پودے کو اس باغ میں جہاں پہ وہ موجود ہو وہاں سے اکھار دینا چاہیے اور اس کو ضائع کر دینا چاہیے اس سے پہلے کہ ڈیزیز پورے باغ کے اندر پھیلے جہاں پہ ایک پودا اس کا پتہ دکھایا گیا ہے جس کے اوپر سویر ڈیمیج ہوا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف قسم کے انسیکٹی سائٹس کا سپری کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انجیکشن آف پری وید ٹیٹرہ سائیکلین اینڈ انٹی بائیوٹک یعنی ٹیٹرہ سائیکلین بھی ایک انٹی بائیوٹک ہے تو پودے کے اندر ٹیٹرہ سائیکلین کا انجیکشن لگایا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے ہم جو پودا ہے اس کے اندر ڈیزیز کے سپریڈ کو روک سکتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو سٹرس نلہ ہے یہ سٹرس کراپ کو سویر ڈیمیج کاس کرتا ہے نہ صرف یہ ڈائریکٹ ڈیمیج کاس کرتا ہے بلکہ یہ ویکٹر کا کام بھی کرتا ہے اور یہ جو انسیکٹ ہے یہ گریننگ ڈیزیز کا سبب بنتا ہے نہ صرف پتے خراب ہوتے ہیں پودے کے بلکہ جو فروٹ ہے اس کی جو شیپ ہے وہ بھی بری طریقے سے متاثر ہوتی ہے